عمران خان صاحب آئی ایم ایف سے کرزہ لینے جا رہے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے دیکھیں جی ملک کی جو حالت ہے اگر یہ کرزہ نہیں لیں گے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اب یہ جو پچھلے حکمران ہیں ستر سال سے اس ملک پہ انہوں نے کرزہ ایسے لیا جیسے واپس کرنا ہی نہیں ہے نا اب آپ قرض کی جو قسط دینی ہے قسط آپ کے سر پہ گھڑی ہے کہاں سے دیں گے آپ ڈالر لیں گے کہاں سے دیکھیں ڈالر کو انہوں نے اتنے بے دردی سے یوز کیا ہے یعنی آپ اگر ڈالر لیتے ہیں تو آپ وہاں پہ خرچ کریں جہاں پہ انکم شروع ہو جائے غیر ضروری غیر ترکیاتی کاموں پہ ڈالر انہوں نے سرف کیا ہے اپنے کیک بیکس کے لیے ملک کا بیڑا غرب کر دیا ہے اب امران جو ہے نا اب دیکھیں امران کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے جو لوگوں کو امران خان خواب دکھاتا رہا ہے اب لوگ تو پکڑیں گے اور یہ دو سال تک تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس کی وجہ گیا ہے کہ جو پچھلی حکومت ہے اس کی گرفتی تنی مضبوط ہے اداروں پر اداروں میں سب آدمی انہیں کے بیٹھے ہیں عدلیہ سے لے کر نیچے تک آپ چلے جائیں یقین کریں ساکب نصار جو ہے وہ کہتا رہے جو کچھ بھی کہتا ہے نیچے سب کچھ وہی بیٹھے ہیں اور یہ ادارے جب دو سال دن کو حلنے بھی نہیں دیتے دو سال بعد جا کے عمران خان کہیں یہ ملک مستحقم ہو یہ کردوں کا جھنجال نکلے اور یہ غریب لوگ ان کو کیا چاہیے یعنی ہم نے کیا کھایا اسی ملک کی پیداوار ہم نے کھائی ہے گندم دال گوش اسی ملک کا یہ ڈالر جو اتنا کیا کیا انہوں نے ملک میں بے روزگاری اسی طرح ہے لا علاج لوگ مر رہے ہیں تعلیم کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تعلیم جس ملک کی تعلیم پرائیویٹ ہو جائے اس ملک کا بیڑا گھر کو گیا جب پرائیویٹ اب آپ ایڈوکیشن جو ہے نا پرائیویٹ کر رہے ہیں آپ صحت کو پرائیویٹ کر رہے ہیں لوگ جائیں گے کہاں انارکی پھیلے گی آپ یقین کریں ملک کی بقا کو ستر سال پہلے خطرہ اتنا نہیں تھا جتنا آپ ہے اس ملک کی بقا کو خطرہ ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہاں جائیں گے مجھے بتائیں جب لوگوں کو دال چپاتی نہیں ملے گی علاج نہیں ملے گا سرکاری سیکٹر میں جو ہے نا ایڈوکیشن نہیں ملے گی تو یہ لوگ کہاں کیا کریں گے بغاوت تو برے گی اور بغاوت بغاوت تو برے گی اب یہی حال ہے کہ ہم بھی صبر کریں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہماری عدلیہ کو ہماری پولیس کو دونوں ادارے ٹھیک ہو جائیں ملک میں پولیس اور عدلیہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو 50% ہمیں جو ہے نا ہمارے مسئلہ لجائیں گے بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ یہ دو ادارے جن پہ ملک چلنا تھا دیکھیں حضرت اہلی کا ایک کول ہے کہ کفر پہ تو چل تکتے ہیں ملک ناانصافی پہ نہیں چل سکتے یہ ناانصافی ہے نا ان بچوں کو اب چاہیے ایڈوکیشن بھی چاہیے ہیلتھ بھی چاہیے ان کو روٹی اور روزگار بھی چاہیے ریاست کی ذمہ داری ہے ٹیکس تو لیں ٹیکس پہ تو ہم نہیں مرتے ہیں کہ ٹیکس نہ لیں ٹیکس لیں لیکن جو ریاست کی ذمہ داری ہے 73 کا جو آئین ان کا مقدس آئین ہے اس مقدس آئین میں دیئے گئے جو ہمارے حقوق ہیں وہ تو کم از کم دیتے ہیں نا یہ 73 کے آئین میں دیئے گئے حقوق مانے گئے حقوق کہ ہم ایڈوکیشن دیں گے آپ کو ہیلتھ دیں گے آپ کو روزگار دیں گے یہ تو کم از کم دیتے ہیں بہرحال میں آپ سے یہ خاص کر اس ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے آخری بات یہ ہے کہ میں میڈیا الیکٹونک ہے یا پرنٹ میڈیا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ خدا رہا یہ جو ہم کہتے ہیں زرد صافت اس سے نکل کر لوگوں کے حقیقی مسائل کو اجاگر کریں اور حکمرانوں کو شرم دنائیں اور حکمرانوں کو شرم دنائیں کہ یہ کچھ نہیں مانگ رہے صرف انصاف مانگ رہے کہ یہ کچھ نہیں مانگ رہے صرف انصاف مانگ رہے سلام علیکم انکل جی کیا حال ہے اللہ حافظ اللہ انکل جی عمران خان آئی ایم ایف سے کردہ لینے جا رہا ہے اس نے کہا کہ کردہ لینا پڑے گا ملک ایسے نہیں چلے گا لینا چاہیے وہ جلدلہ آیا تھا کسویر میں جب اتنا پیسہ آیا تھا وہ کون کھا گیا نون لگے رنی کھایا جس نے ابھی کھایا تھا وہ اتنا پیسہ دنا ایک ایک آدمی سننے کا کھول کر آیا عمران کیا کر رہا ہے آپ سب چورہ سلائے کٹھے ہوئے کون کون چورہ ہے ان کا نام لے ساری چورہ نواز شریف چورہ ہے چورہ چاہیے پھڑ کے جیل تپاس کر رہا ساری چورہ میں سب کو کہہ رہا ہوں ساری چورہ ہے سارے سیاستدان کھا کے سارے چورہ میں آپ سے متفق ہوں کوئی ہمارے مفاد میں نہیں ہے سارے اپنے مفاد میں ہیں تو میں نے جب سے پاکستان بنا کوئی بھی لیڈر کا ہمارے سے ایک آنڈائی نہ لیا ہو اپنا کماتے یا کھاتے کشی کے پاس چلے جاؤ لیڈر کے پاس کوئی کام کرونا ہو چالہ لے گا چلی پھون کرو اٹھاتے ہی نہیں دلتے ہی نہیں ہیں سب ہے نا چور چور ہیں سب انکل کہہ رہے ہیں کہ سب چور ہیں ان کی ستاسی سالے جو گئے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے پہلے سے میں ہوں آئی تک میں نے کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جس نے پاکستان کا بھلا کیا آتے ہیں کھاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ہمیں کوئی کام پڑے ایم پی اے ایم این اے یا وزیر مشیر ہم پہنچتے ہیں تو تالے لگی ہوتے ہیں فون کرے تو کال ہی نہیں اٹھاتے لیکن جب ووٹ لینا تھا آپ میرے بھائی ہے ووٹ لینا تو آپ میرے بھائی ہے میں اپٹائش سے کم مریض ہوں پاکستان میں ہاتھ بارنا بچہ جو ہے نا وہ اپٹائش سے کم مریض ہو گیا کس کے لیے وہاں قوم کس سے بنتی ہے ایڈوکیشن سے ہلت سے کس سے بنتی ہے ان چیزوں تعلیم سے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ضروری یہ بات کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بات میں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس وافر پیسہ ہو جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو آپ کی تعلیم آپ کی قوم جو ہے ایڈوکیشن میں یہ بھول آسل کیوں آپ کی قوم کو زیبرا کلاسک کا بتاؤ آپ کی قوم کو پیدا چلنے کا بتاؤ یہ حقوق کا بتاؤ میری قوم کو جنبی علی جنگلہ پھلا کرے کے اندر چلے جگی جنگلہ پھلا کرے کے اوپر جنبی علی وہ اورین ٹرین پہ چلے جگی اس کو ان کا کیا شہ کی گیٹھیا لوگوں کی سوچ بریانجی کی پلیٹ پہ بیکنے والی کوم ہے ان لوگوں کو یہ نہیں بطا جو بریانجی کی پلیٹ ہم کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں میرا گوشت ہے جو کیمی اینا نان کھا رہے ہیں اس میں میرے بچے کا کیما ہے ساڈا کرائنا بگانے موسیقا 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 جائے یہ کیوں پیار کی سونامی رنگ لائے جوانوں کی اس قوم کی گربانی ہم عام کریں گے یہاں انصاف کی شہرت اب ہم دفظ مزمت کی کرتے ہیں مزمت اب اور ظلم مسلسل کو دیں گے نہیں محلت اب بکرا ہے وطن میرا کر لو بھی مرمت اب دیکھی نہیں جاتی ہے اپنوں کی عذیت اب ہم لفظ مزمت کی کرتے ہیں مزمت اب اور ظلم مسلسل کو دیں گے نہیں محلت اب